اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہے امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھا خیر میرے سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں اور میں آج سب کو یہ کار کا فوٹو پریم بنانا سکھا ہوں گی تو آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور میرے چینل کو لائک ضرور کیجئے گا تو آپ نے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی سارے بلکس کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہ ایک ریڈ کلر کی ہارڈ پوم میں شیٹ لی ہے یہ دیکھیں ایسے یہ ایک ہارڈ پوم شیٹ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی لیندھ ہے 27 انچ اور ویٹ ہے 90.5 انچ آپ اس سائز میں ہارڈ پوم شیٹ لے لیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں پوپو فریم کی طرح سکرائب دیں گے تو ہم نے جو ہے یہاں سے 2.5 انچ تینوں سائٹ سے ہم نے 2.5 انچ کا سپیس دیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں سے ہم نے 7.5 انچ جو ہے سپیس دیکھے یہ سکرائب بنایا ہے اور یہاں سے ہم نے یہ درو کیا ہے سیون انچ جو ہے یہاں سے ہم نے یہ کار کی طرح سے درو کیا ہے اور یہ اس کورنر سے جو ہے سرکل جو ہے ہم نے درو کرا ہے تاکہ یہ ایک پولی کار جو ہے لگے تو اب ہم گٹر کی مدد سے اسے کٹ کریں گے اس سکوئر کو یہاں سے تو یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے کارنر سے ہم نے جو درو کیا تھا اور یہ پورا جو ہے کٹ کر ایسا شیپ آگیا ہے اس کا اب ہم نے یہ جو ہے سیمپل آئیس ایک سیمپل پیپر میں درو کر کے میں نے بنائی ہے آپ جانے تو پرنٹ کر آ لیں یا پھر آپ کو سٹکرز مل جائیں تو بیٹر ہے تو میرے پاس نہیں تھے میں نے یہ خود ایک سیمپل پیپر میں درو کر کے لگایا ہے تو یہ جو ہے آئیس ماؤت اور چکس بن کے تیار ہو چکی ہے اگر آپ سب کو میرا یہ دی آئی وائی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور یہ کچھ پیپرز جو میں نے پرنٹ کر آئے تھے تو یہ بھی میں ابھی لگاؤں گی اگر آپ کو یہ پرنٹ کرانے تو کیجئے گا سٹکرز مل جائیں تو بیٹر ہے نہیں تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں جن کی ڈروائنگ اچھی ہے ٹھیکے جی اب میں یہ سارے لگا رہی ہوں اگر آپ سب نے یہ بنوانا ہے تو میں اپنا انسٹرگرام کا پیج دسکرپشن میں دے دوں گی آپ اوڈر کر سکتے ہیں اور میرے انسٹرگرام پیج کو بھی فولو ضرور کیجئے گا اور اگر نہیں بنوانا ہے تو نو پروبلم آپ جو ہے ایسے ہی خود بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں تو یہ ڈسنی کار پوٹو فریم تیار ہو چکا ہے تو مجھے ابھی اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے بچوں کا اکترار رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے انافیز